اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعوذ باللہ من الشیطان واجب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن پیڑے جو بچوں کو ہو جاتے ہیں اکثر ان کا انفیکشن بڑا شدید ہوتا ہے اور ہم اس وقت کچھ ایسی میڈیسن کھلا دیتے ہیں جو بچے کو زندگی کے لیے اپاہج کر دیتے ہیں پیرالائز کر دیتے ہیں یعنی وہ بچے اس قابل نہیں رہتے وہ ایزو سپیرمیا کا پرابلم ان کو پیدا ہو جاتا ہے ایزو سپیرمیا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے اتنی خطرناک یہ بیماری صورتحال بان جاتی ہے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ انفیکشن ٹھیک ہو گیا یہ سوزش ٹھیک ہو گیا ہے ہمارا بچہ یعنی ٹھیک ہو گیا ہے لیکن وہ زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ بچہ پیدا کر سکے یہ اتنا خطرناک مسئلہ کب بنتا ہے کیوں بنتا ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے اور آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے سننا ہے سمجھنا ہے آپ کو ہیلتھ کے مطلق اس سے بہت زیادہ آویرنس ملے گی آپ کو بہت زیادہ پیدا ہوگا میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستر انجم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کن پیڑوں کی بیماری کن پیڑوں کا علاج لمف نوڈز جو ہیں ان کا انفیکشن جو ہوتا ہے ان کا کیسے تدارہ کیا جائے کہ وہ ٹھیک بھی ہوں اور نقصان بھی نہ ہو دوستو یہ کن پیڑے جب ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ہمارے کان کے نیچے جو لمف نوڈز ہوتی ہیں یہ سویلنگ پکڑ لینتے ہیں یعنی ان کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے سوزش ہو جاتی ہے اور یہ ہمارا جو ایمینوڈی سسٹم ہوتا ہے قوت مدافعت ہوتی ہے جسم کی یہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کے اوپر کوئی بھی چیز نقصان دے جو ہوتی ہے وہ حملہ آبر ہوتی ہے تو اس وقت یہ آگے سے رزسٹ کرتے ہیں ماری ہماری کا تو یہ اپنے اوپر بیماری لے کر انفیکشن لے کر سوزش لے کر ہماری جسم کو ہماری بارڈی کو ہمارے آرگن کو بچا لیتے ہیں لہذا آج سائستہ ان کا جو انفیکشن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے بعض اتنا شدید ہوتا ہے کہ تکلیف ہو جاتی ہے بہت زیادہ یہاں پر سوزش ہو جاتی ہے اور ہم اس کو مختلف قسم کی میڈیسن دینا شروع کر دیتی ہیں لیکن ان کا میڈیسن کا اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ زندگی بھر کے لیے اس بچے کو اپاہج کر دیا جاتا ہے کہ یہ لمف نورز جو ہوتے ہیں یہ یہاں سے منتقل ہو کر ایزو سپرمیا بھی شکل اختیار کر لیتی ہیں یعنی وہ بچہ جس کو یہ میڈیسن دی گئی ہے جس کو یہ کن پیڑوں کی بیماری ہوئی تھی اس کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس کا سپرم کا جو مسئلہ ہوتا ہے یعنی جو ہمارے بچے پیدا کرنے والے جرسیم ہوتے ہیں وہ بلکل ختم ہو جاتی ہیں وہ بچہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ زندگی میں کبھی بچہ پیدا کر سکے یعنی وہ اتنی خطناک صورتہ ہوتی ہے کہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انفیکشن ٹھیک ہو گیا ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ٹھیک ہو گیا لیکن اتنا جاتے جاتے وہ نقصان کر دیتا ہے یا اتنا غلط طریقہ علاج ہوتا ہے یا غلط اتنی میڈیسن ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے ٹرانسفر کر کے اس کے جو ہوتے ہیں ٹیسٹیز وغیرہ اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ کڈنیز کو بھی متاثر کرتی ہے میں نے ایک تو اپنی پریکٹکس کے دوران ایسے مریض بھی دیکھے ہیں کہ جن کو کن پیڑے ہوئے ان کی ٹیٹمنٹ کی گئی اور ان کے گردوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایسا انفیکشن ہوا کہ ان کا جو مدافعت کا نظام تھا جسم کا سارے کا سارا اور کچھ ہی گھنٹوں کچھ ہی دنوں کے اندر سارے کا سارا دنہم برہم ہو گیا اور بچے وہ ایکسپائر ہو گئے اتنی خطرناک صورتحال بن جاتی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ بزاہہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ ٹیسٹیز کے اوپر اتنا زیادہ میڈیسن یا یہ بیماری اتنا زیادہ اثر کر جاتی ہے کہ جو جراسیم بننے والا سسٹم ہوتا ہے ڈیویلمنٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے سارے کا سارا وہ ڈسٹرم ہو جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے سلسلہ دوبارہ ہوتا ہی نہیں بنتا ہی نہیں ہے اس وجہ سے یہ بہت خطرناک صورتحال بن جاتی ہے دوستو ایک بات آپ نے میری پلے باندھ لینی ہے کہ کسی بھی بچے کو اگر خدا نہ خواستہ کبھی کن پیڑے ہوتے ہیں تو ان کا تدارک اس طریقے سے اس ایسی میڈیسن سے کیا جائے کہ جو میڈیسن اس کو کنٹرول بھی کریں اس کو ریکور اپ بھی کریں اس کو صحت وند بھی کریں اور ہمارا جو قوت مدافعت کا سسٹم ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہ آئے بچے کے آگے ٹیسٹیز کے اندر وہ بیماری منتقل بھی نہ ہو اور آنے والے وقت میں ایزوسپرمیا کا وہ بچہ شکار نہ ہو جائے کہ اس کو اولاد پیدا کرنے کے وہ قابل ہی نہ رہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے دوستو یہ بہت خطرناک بڑی ڈینجرس سیچوشن ہوتی ہے اس کو اچھی طرح مینج کریں اس کو اچھی طرح دیکھیں جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے احتیاط کے ساتھ اس کی ٹیمنٹ لینی ہے اور قابل باشعو ڈاکٹر جو اس چیز کو سمجھتا ہے اس سسٹم کو سمجھتا ہے لنف نورت جو ہوتی ہیں کیا ان کا سسٹم ہے کیا نظام ہے اس سے میڈسل لے کر ٹریٹمنٹ اپنی کروائیں اپنی بچوں کی کروائیں تاکہ آنے والے وقت میں یہ جو پہج یہ معذوری ہے یہ ڈیسیبلیٹی ہے یہ کبھی خدا نہ خاصتہ آپ کا مسئلہ نہ بن جائے کہ آپ زندگی بھر بچتاتے رہیں دوبارہ دوستو آپ نے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آگے لوگوں کے اندر شیئر طور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے کنیکٹڈ سٹے ہیپی سٹے ہیپی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ